ہی ای بری ون ویلکم بیک میں یوٹیوب چینل میں کیرن سن انڈین بلاغر کے سن میڈل کلاس لائف اسٹیل فوڈ بلاغ میں آپ کا سوارت کرتی ہوں بڑے کو پرنام چھوٹے کو آشیوات جائج کیسے ہیں آپ سوائی ہوگا مست ہوں گے سوست ہوں گے میں بھی مست ہوں سوست ہوں جائج آج میں آپ لوگوں کے ساتھ لوا لپ پنیر مسالہ کی ریشپی شیئر کرنے جا رہی ہوں تو اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آتی ہے ریشپی پسند آتی ہے تو پلیج میری ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں کمنٹ ضرور سے ضرور کریں تو لواب دار پنیر مسالہ بنانے کیلئے میں پان سو گرام پنیر لی ہوں اسے میڈیم سائز کے چھوٹے چھوٹے کیوب میں کٹ کر کے لیے لی ہوں چار بڑے بڑے پیاج رفلی کٹ کر کے لیے لی ہوں دو بڑے بڑے ٹماٹر کو بھی رفلی کٹ کر کے لی ہوں اب ان سب سمانوں کو اپنے قوانٹیٹی کے حساب سے کم زیادہ کر لیں گے آپ سبجی کتنی بنا رہے ہیں اسے حساب سے مسالوں کے لیے میں چار پانچ لال مرچ لی ہوں یہ پاس کسمیری لال مرچ نہیں تھے آپ کسمیری لال مرچ لے لیں آدھا انچ ادرک کا ٹکرہ لی ہوں تین چار ہری مرچ تین چھوٹی لائچ لی ہوں اگھیر میں بناتے ہیں تو گھیر ڈال لیں اس میں آدھا چھوٹی جیرہ جیرہ چٹک گئے ہیں جو میں پیاج کٹ کر کے لیے رکھی رہی تھی رفلی اسے ڈال کے ڈال دیں گے اسے ایک سے دو مینٹ ایسے ہی پکڑیں گے اب اس میں دس پندرہ لیسون کی کلینا اگر آپ لیسون نہیں کھاتے ہیں تو اسے سکیپ کر دیں ایک انچ ادرک کا ٹکرہ رفلی کٹ کر کے لے لیں گے ایک انچ ڈال چینی تین چار ہری میرچی چار پانچ لال میرچ کشمیری لال میرچ لیں گے میرے پاس لیول نہیں تھی تو میں نورمال لال میرچ لے لی ہوں اس کی بیج نکال دی ہوں تو آپ کے پاس کشمیری لال میرچ ہو تو لیں کیونکہ یہ کلر کے لیے ڈالے جاتے ہیں دو تین تیش پتہ تین چار ہری چھوٹی الائچی پندرہ سے بھی اس کاجو کے دانے لے لیں گے آدھا کپ یا اس سے تھوڑے کم ہری دنیا کے ڈنٹل کو کٹ کر کے لے لیں گے پتی نہیں لیں گے ڈنٹل کو لیں گے کٹ کے جو دو ٹرماتر چپ کی ہوئے تھے اسے بھی لے لیں گے اب ان سب کو فرائی کر لیں گے دین سے چار مینٹ تک جب یہ تھوڑے سے فرائی ہو جائیں دیکھیں اب بھون گئے ہیں اس میں تھوڑے سے آدھا چمچ نمک آدھا چمچ حلدی پاؤڈر آدھا چمچ لال مرچ پاؤڈر لال مرچ پاؤڈر لال مرچ پاؤڈر اپنے ٹویسٹ کے حساب سے کم زیادہ کر لیں گے مرچ پاؤڈر کم کر لیں یا سکپ کر دیں کیونکہ اس کے اندر ہری میرچ ہے لیکن میں تک کہوں گے ڈالیں لال میرچ پاؤڈر کافی ٹیسٹی بنتے ہیں تو یہ اس طرح سے تھوڑے فرائی ہو گئے ہیں اس کو تین سے چار مینٹ تک اچھے سی فرائی کر لیں گے اس میں ایک کپ پانی ڈال کے اسے پندرے منٹ تک ڈھک کے پکا لیں گے تو گائز اس مسالے کو پکنے دیتے ہیں پندرے منٹ تب تک چلیے پنیر کو فرائی کر لیتے ہیں تو اسے ڈھک کے پکا لیں گے پندرے منٹ جب تک یہ پکتے ہیں تب تک پنیر فرائی کرتے ہیں پنیر فرائی کرنے کے لیے میں پہنے کے اندر بڑے چمچ سے چار پانچ چمچ ہے جتنی فرائی ہو سکے جتنے تیل میں اتنا تیل گھی بٹر جو بھی آپ کھاتے ہوں لے لیں اس میں اچھے سے پنیر کو فرائی کر لیں تو دیکھئے میں تو پھل دی ہوں تو گائز آپ کو شاٹے کرنے آتا ہے تو آپ کر لیں مجھے تو نہیں آتا ہے تمہیں سے کرچی کی مم سپورٹ سے لٹ پر لٹ کے شاٹے کر لوں گے اس میں تھوڑی سی حلدی پاورڈر اس کے اچھے کلر کے لیے تھوڑی سی کسمیری لال میرز پاورڈر یہ دیکھئے چھوٹی چمچ سے ایک چمچ کسمیری لال میرز پاورڈر ڈالیں گے اب اسے اچھے سے گولڈن براؤن ہونے تک یہ تھوڑے سے جب تک یہ ہلکے سے بھننی جاتے ہیں تب تک اسے کرچی کی مدد سے فرائی کر لیں گے تھوڑے سے نمک ایٹ کریں گے اس نمک کا دھیان ہمیشہ رکھے کیونکہ ہر چیز میں نمک تھوڑے تھوڑے جائیں گے تو اس لئے نمک تو یہ دیکھئے گائز یہ فرائی ہو گئے ہیں تو اسے نکال کے رکھ لیتی ہوں اور مسالے بھی بھن گئے ہوں گے تو چلیے مسالے کو بھی نکال لیتے ہیں تو یہ دیکھئے مسالے بھی فرائی ہو گئے تھے میں اسے نکال کے گرائنڈ کر لیتی ہوں پیج اسے پیس کر اس کا سمودھ سا پیسٹ بنا لیں گے تو یہ دیکھئے میں اسے گرائنڈ کر لی ہوں اور اس کا یہ اپنا ہی سموٹ پیسٹ بنا لیں گے اگر آپ کو اس کو چھان کے ڈالنا ہے تو اسے چھان لیں میں تو اسے ایسے ہی مسالوں میں یوز کروں گے چلیے مسالہ فرائی کرتے ہیں پھر سے سبچی بنانے کے لیے میں تین سے چار چمچ پھر سے ریفائن آئل لیں ہوں اس میں آبا چمچی را ڈال دیوں جیرہ چٹک گئے ہیں اب اس میں آپ چاہیں تو لہسن ادرک کا پیسٹ لے لیں میں تو بہت باریک سا گریٹ کیا ہوا لہسن ادرک اور فائن چوب کیا ہوا پیاز لیں ہوں پیاز میں دو بڑے میڈیم سائز کی پیاز کو فائن چوب کر لیں ہوں اور ایک چمچ لہسن کا پیسٹ ادرک کا پیسٹ اس حساب سے آپ لے لیں گے کٹ کر کے لیں گے یا پھر گریٹ کر کے لیں گے تو آپ پانچ ساتھ لہسن کی کلیوں کو آدھا انچ ادرک کے ٹکڑا کو گریٹ کر کے لے لیں دو چھوٹے چھوٹے ٹماٹر کو فائن چوب کر کے اس میں لے ہوں یہ تھوڑے فرائی ہو گیا ہے تو اس میں حلدی پاوڈر تھوڑی سی لال میرچ آدھا چمچ لال میرچ پاوڈر کس میری لال میرچ پاوڈر لیں گے نورمل لال میرچ نہیں لیں گے نہیں تر سب جی کافی پیکی ہو جائے گی تو یہ ایک اس میری لال میرچ پاوڈر آدھا چمچ دھنیا پاوڈر آپ کو دھنیا پاوڈر پسند جیدہ ہے تو آپ ایک سے دو چمچ بھی لے لیں میں آدھا چمچ سے دھنیا پاوڈر لیں ہوں ایک چتھائی چمچ گرم مسالہ پاوڈر ان سب کو دو سے تین میرچ پاک اچھے سے فرائی کر لیں گے جب یہ اس کا کچھا پر نکلیا اچھے سے بھون جائے تب اس میں یہ جو گرینٹ کیا ہوا مسالہ ہے اسے ایڈ کر لیں گے تو مسالے فرائی ہو گئے ہیں تو چلیے اب اس پیشت کو اس میں ایڈ کر کے پاوڈر سے بھی سے پان سے سات منٹ تک اور فرائی کر لیتے ہیں تو گئیس یہ پیشت آپ کو گارہ لگے آپ کو گریو گاری لگے تو تھوڑی سی پانی آٹ کر لیں دیکھئے کافی ٹھیکی ٹھیکی ہے تمیز میں تھوڑی پانی آٹ کروں گے تو آپ بھی اپنی گریو کو گارہ یا پتلا اپنے حساب سے رکھ لیں گے لباابدار پانیر مسالہ پینانے کے لیے گریوی زیادہ ہونا چاہیے اور گریوی تھوڑی گاڑی ہونی چاہیے تو دیکھئے میں جو مسالہ کا مسالے بچے ہوئے تھے اس میں تھوڑے پانی ایک ترکے اس میں ڈال دی ہوں تو مجھے اتنی ہی گاڑی گریوی چاہیے آپ دیکھ سکتے ہیں ایسے اتنی ہی چاہیے زیادہ پتلی نہیں تو لواب دار پنیل مسالہ بنانے کے لیے گریوی بنانے کے لیے آپ چاہیں تو اس میں پوست آدھانا طرح سا پیسٹ کے رکھ لیں یا مگز مگز کو بھی آدھا کپ مگز کو لے کے بھگو کے پیسلے میں نہیں یوز کی ہوں اور گریوی میں اس میں کیپسکون بھی نہیں ڈالی ہوں کیپسکون مست ہوتا ہے لیکن میرے گھر میں ایک لیول نہیں تھا میرے گھر میں جتنی سمان تھی میں اسی میں لگاو لگ پنیر مسالہ بنائی ہوں تو یہ مسالے فرائی ہو گئے ہیں میں اس میں پنیر ایٹ کر دی تو یہ دیکھیں گائز یہ کتنی ٹھیک ہے ٹھیک ہے اور کتنی یمی لگ رہے ہیں دیکھنے میں اتنی یمی ہے کھانے میں کافی ٹیسٹی ہوں گے اب اس میں میں چار سے پانچ چمس ملائی ایٹ کروں گے یہ ملائی تھوڑی گاڑی ہے یہ گھر کی ملائی ہے دودھ سے اس میں دو تین بیٹر کی کیوپ ایک باگ پچیس کرام کیاس پاس بیٹر ڈالیں گے اس میں پچیس سے پچاس کرام گریٹ کی ہوا پانیر لے لیں گے جس سے اس کے فلیور رچ اور کریمی ہو اسے ڈالنے سے کافی فلیور میں کافی ٹیسٹ آتے ہیں کافی ٹیسٹی بنتے ہیں بہت ہی رچی اور کریمی تو اب ایک بار جرور ٹرائے کریں اور اسے دھنیا پتی سے گارنش کر لیں تو یہ دیکھئے میں اس میں دھنیا پتی ایڈ کر دی ہوں اب میں اس میں تھوڑی سے کسوری میتھی کرس کر کے ڈال دی اب اسے ایک دو منٹ اور پکا لیں گے تو دیکھئے یہ ایک دو منٹ پک گئے ہیں تو اس کی ٹیسٹ کو بالنس کرنے کے لئے میں ایک چتھائے چمچ نمک تو یہ سبجے بن کے ریٹی ہو گئے ہیں سرف ہونے کے لئے تو دیکھئے یہ کتنے یمی ٹیسٹی لگ رہے ہیں اگر آپ کو میری اس پی پسند آ دیا تو میری ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں تو آپ چینل پر نہیں ہیں تو پھر چینل کو سبسکرائب کر لیں تو ملتی ہوں آپ سے میں نیکسٹ ویڈیو میں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ تب تک آپ اپنا اور اپنوں کا خیال رکھیں جے ہند بندے مانتر خیال رکھیں شکریہ کچھ چیئر جیار سنوان سنوان